اس کو سنیں اور ٹھنڈ پڑے گی اور روح رکس کرے گی اور مند میں روشنی ہوگی اور باطن میں اجالے پہلیں گے اور آپ جا کے مجبور ہوں گے صبح لوگوں کو سنانے پر سنو پھر حدیث اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے امام بھیکی نے روایت کیا ہے امام ابو نیم نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ کسی سفر پہ تھے راستے میں کسی جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا جب پڑاؤ کیا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام استراحت فرمانے لگے حضور سو گئے آرام کرنے لگے فجاعت شجرہ تو کہتے ہیں کہ قریب ایک درخت تھا وہ اپنی جگہ سے اکھرا اور چل کے حضور کے پاس آیا اور پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر وہ درخت آ کے کھڑا رہا سمہ رجات الہ مقانہ اور کھڑا ہونے کے بعد پھر واپس چلا گیا عجیب منظر تھا میں حیرزدہ ہوتا رہا خیر جب حضور ویدار ہوئے ذکر تو لہو ذالک میں نے حضور سے یہ عجیب سی کہانی سنائی حضور آپ سو رہے تھے میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک درخت وہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھرا ہے چلتا ہوا آیا ہے یہاں کے پھر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے تو حضرت یالہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو حیران تھے لیکن حضور حیران نہیں ہوئے سوئے ہوئے تھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوا لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ سنے فرمایا یہ ایک درخت ہے اس نے رب سے اجازت مانگی تھی اس نے رب سے اجازت مانگی تھی اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی رب تھوڑی دیر مجھے اجازت دے دے میں تیرے رسول کو سلام نہ کر رہا ہوں میں تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں تو اس کو پھر اذن دے دیا گیا تو یہ آ کر کے مجھے سلام کر کے گیا ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا اس نے سلام کون سا پڑا یا نبی سلام علیکہ پڑا یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا سلام پڑا یا اس کا اپنا کوئی سلام تھا جو اس نے پڑا بہرحال یہ تیہ ہے کہ وہ حضور سوئے ہوئے تھے اور وہ کھڑا ہو کے سلام پڑ رہا تھا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ چلو حضور کی زندگی میں تو سلام ٹھیک ہے لیکن اب تو حضور استرحاد کر رہے ہیں اب کیوں پڑتے ہو ہم کہتے ہیں ہم نے اس درست سے سیکھا ہے حضور سو رہے تھے وہ کھڑے ہو کے سلام پڑتا رہا اور آقا سوئے ہوئے ہوں وہ پھر بھی دیکھ رہے ہیں کون سلام پڑ رہا ہے اور کس طلب سے آیا ہے اور کس سے اجازت لے کے آیا ہے اللہ اکبر اچھا ایک حدیث ہو سن لو اور اس سے بھی ٹھنڈ پڑے گی حضرت بزار روایت کرتے ابو نیم بھی روایت کرتے حضرت برہدہ سے اور بھی مہدسین جا آرابیون الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ قد اسلم تو ایک دہاتی آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لایا میں آپ کو مانتا ہوں میں کافر نہیں ہوں میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی نشانی بیان کر دیں کوئی ایسی چیز دکھا دیں اس دادہ بہی یقینا جس سے میرا یقین بھڑ جائے یا اللہ بن مرہ تو ساری زندگی بتاتے رہے نا کہ یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ درخت آیا تھا اور سلام کر کے گیا تھا تو وہ بھی ساری زندگی بتاتے رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی سناتے رہے ہوں گے تو اس رابی نے کہا مجھے بھی تو کچھ دکھائیں نا میں بھی تو محفل ملاد پہ بتاؤں نا کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے اور میں بھی اپنے بچوں کو سناوں نا بٹھا کے کہ میں نے بھی آقا کا یہ موجزہ دیکھا ہوا ہے حضور میں مومن پہلے ہی ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی بات دکھا دیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے قالا حضور نے فرمایا ملازی تورید اچھا تو ہی بتا کیا چاہتا ہے اس نے کہا وہ جو درخت ہے آپ اس کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے بس میری یہی ڈیمانڈ ہے چاہت ہے اور اگر یہ میں دیکھ لیا تو پھر میرا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے دیکھئے میں اور آپ سب حضور کے حلام ہیں کوئی شک ہے قطن نہیں لیکن سن کر کے اور مجھے پڑھ کر کے ایمان میں قوت مل رہی ہے کہ نہیں تھنڈ پڑھ رہی ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ درخت آ جائے اچھا یار ہمیں تو سن کے اتنی تھنڈ پڑھ رہی ہے جس نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا ہوگا جنہوں نے سورج کو پلٹتے دیکھا ہوگا جنہوں نے درختوں کو بولی بولتے اور کلمہ پڑھتے سلام پیش کرتے دیکھا ہوگا پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی پھر جانے نہ وارتے تھے اور کیا کرتے تو کہا کہ حضور اگر وہ آ جائے آپ کے پاس تو یہ میرے لئے کافی ہوگا قَالَ اِذْحَبْ فَدْوْهَا حضور نے فرمائے اچھا تُو جا کے میرا پیغام دے دے جا تُو ہی جا کے اسے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہے تُو ایک قصد بن جا اور جا کے تُو ای درخت کو کہہ دے تو فَعَتَاهَا الْعَرَابِي وہ عرابی اس درخت کے پاس آیا فَقَالَ عَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اُس نے کہا حضور تجھے بلا رہے ہیں میں تو بس سندیسہ دینے آیا ہوں میں تو پیغام دینے آیا ہوں حضور تجھے بلا رہے ہیں درخت کو جا کے کہا درخت جھومنا شروع کر دیا یا جس کو پیغام آئے حضور بلا رہے ہیں نا مدینہ کا اور پتہ ہو کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں تو پھر آنسو تھمتے ہیں پھر بے چینیاں سنبھالی جاتی ہیں پھر انسان جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے عمرے کا ٹکل ٹکل آیا یا اس درخت کو تو توقع بھی نہیں تھی لیکن اس نے تو کوئی پاسپورٹ جمع نہیں کروایا ہوا تھا لیکن جا کے کسی نے پیغام دیا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں تو وہ جھوم اٹھا اور اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حتی آتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی نازل ہو آپ پر سلام ہو فقالا تو حضور علیہ السلام نے شعر فرمایا بے ما تشہدین تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے اس نے حضور سے بات کی حضور اس سے اب بات کر رہے ہیں اس نے کہا کہ قالت اشعر اللہ الہ الا اللہ واناک عبداللہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ اس کے بندے بھی ہیں اس کے رسول بھی ہیں اچھا یہ بات ہوئی قالا صدقت ہے حضور نے فمائد رخت تو نے سچ کہا ہے تُو نے سچ کہا ہے اب حضور کی اس کی بات ہو رہی تھی یہ عربی پاس کڑا تھا فقالا عربی حسبی حسبی یہ عربی کہہ رہاں گا بس بس میرے لیے کافی ہو گیا بس میرے لیے کافی ہو گیا تو مرحہ فالترج الہ مقانہ حضور اب اس درخت کو حکم دے دیں کہ یہ جلدی جلدی چلا جائے اور اپنی جگہ پہ جا کے گھر جائے اچھا صحابی جو ہے وہ کہتا ہے اب چلا جائے یہ وہ کہتا ہے باتیں تو حضور میرے سے کر رہے تھے اب درمیان میں آ گیا یہ اور حضور نے اس سے گفتگو چھیڑ دی کہا بس بس حضور یہ اب جائے اب یہ جائے اور آپ کی گفتگو اب میرے سے ہونی چاہیے اللہ حکم اب درخت وہ چلا گیا فقالا عرجی الہ مقانک حضور اب میں جا اپنی جگہ پہ چلا جا وکونی کما کنتے اور جس طرح تھا اس طرح جا کے ہو جا فرا جات الہ حفرتہ اور جا کے وہ اپنی جو ہے وہ جس گھڑے سے نکلا تھا جا کے وہاں جا کے گھڑ گیا حتیٰ کہ اس کی جڑے بھی اس سے سراخ میں گئی جس سے سراخ سے نکلی تھی اچھا درخت چلا گیا فقالا عرابی اب عرابی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا اور سنو اور اپنے عقیدہ پہ ناز کرو عرابی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا اتازن لی یا رسول اللہ ان اقبل رسکا و رجلے کا حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کا سر بھی چوموں آپ کے قدم بھی چوموں ہاتھ چماتے نو پیڑ پہن دی دل کردہ چمات جتیاں نو اب کیا کیفیت تھی اس عرابی کی اس لیہاتی کی اس نے کہا حضور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر انور بھی چومنا چاہتا ہوں اور آپ کے دونوں پاؤں بھی چومنا چاہتا ہوں ففعلہ حضور نے اجازت دے دی اس نے سر انور کو بھی بوسا لیا اور حضور کی تلیاں بھی چومیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں فرماتے ہیں کہ جس نے حضور حضور زینب کے دولے بنے حضور نے نکاح کیا فعمدت امی ام سلیم تو میری ماں ام سلیم نے کچھ خجوریں لی کچھ گھیل لیا اور کچھ پنیر لیا فسانہ عدد حیثہ اور حیثہ تیار کیا ایک حلوہ سا بنایا فجعلدھو فی طور تو ایک برطن میں اس حلوے کو رکھا فقالت اور کہا یا انس اے بیٹینس ازہب بہازہ الہ رسول اللہ جا یہ حضور کی خدمت میں لے جا فقل اور جا کے کہنا باسب بہازہ الہی کا امی حضور ہے یہ میری ماں نے بیٹا ہے اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی وہ کہتی تھی حضور کو میرا سلام بھی دینا وَتَقُولُو اور کہتی تھی اِنَّا حَزَلَكَ مِنَّا قَلِيلُ دِيَا رَسُولَ یہ حضور ہماری جانب سے چھوٹا سا نظرانہ ہے یہ بڑا تھوڑا سا ہے آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کر رہے ہیں تو حضرت انس کہتے ہیں فَزَحَبْتُو میں اس کو حضور کی خدمت میں لے گیا فَقُلْتُو اور میں نے حضور سے وہی کہا جو میری ماں نے کہا فَقَالَ دَا ہو حضور نے فرمایا رکھ دو سُمَّ قَال پھر حضور نے مجھے فرمایا اِذْحَبْ فَدُو لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا جَا فُلَان 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 کو بُلَا کِلَا ابو بکر کو بھی بُلَالا عمر کو بھی لے عثمان کو بھی لے علی کو بھی لے تلحہ کو بھی لے زُبَائر کو بھی لے فَلَان 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 قَالَاinkوا لے عِجَالًا سَمَّـاہُمْ حضور نے مجھ لوگوں کے نام بتائے کہ فَلَان' کو بھی اطلاع دے کیا فَلَانْ کو بھی اطلاع دے کیا فَلَانَ کو بھی اطلاع دے کیا وَضُلِي مَن لَقِيْتَا پھر میں جانے لگا تو حضور نے فرما اچھا جو بھی ملے اس کو بھی کہہ دے فَلَان فَلَان کو تو کہہ کے آنا کہ تجھے حضور کے گھر میں بلایا جا رہا ہے تمہاری دعوت ہے اور پھر راستے میں اگر کوئی مل جائے تو اسے بھی کہنا تجھے حضور بلا رہے تو کہتے ہیں کہ فدعوتو من سمع مجھے جس جس کا نام بتایا تھا میں نے اس کو بھی دعوت دی ومن لکی تو اور جو مجھے ملا میں نے اس کو بھی دعوت دی فرجاتو فائض البیتو غاسم بے اہلی جب میں واپس پلٹا تو لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا میں کہتا کہتا آگے گزر گیا اور جس کو کہا اس نے پھر دیر نہیں کی اس نے کہا حضور نے بلایا تو وہ دھوڑ کی حضور کے گھر آ گیا تو جب میں واپس پلٹا تو حضور کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا کیلہ لیانس حضرت انس راوی نے پوچھا آدادو کم کم کانو کتنے کو لوگ ہوں گے جن سے گھر بھرا ہوا تھا وہ کتنے کو لوگ ہوں گے کالو زہاو سلاسہ میہ کہا تین سو کے قریب ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے تین سو لوگ حضور کے گھر میں تھے اور حلوہ کتنا تھا کلیل تھوڑا سا ایک پیالے میں تھا تو تین سو آدمی آ کے بیٹھ گئے اچھا فرائد النبی صلی اللہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے اس حلوے پر اپنا دست برکت رکھ دیا اپنا دست برکت و تقلم بماشا اللہ پھر حضور نے جو اللہ نے چاہا وہ پڑا لوگ کہتے ہیں سامنے رکھ کے نہیں پڑنا چاہیے اور میاں نہ پڑو لیکن رسول اللہ نے تو پڑا تو حضور نے سامنے رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھا اور جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ پڑا پڑا پھر دس دس کو گلایا گیا دس دس آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ اس پیالی میں دس دس آتے گئے اور وہ حلوہ کھاتے گئے وَيَكُولُوا لَهُمْ اُسْكُرُسْمَ اللَّهُمْ وَلْيَاكُلُوا لَهُمْ مِمَّا يَلِهِ اور ان کو یہ کہا جاتا رہا کہ اللہ کا نام لو اور اپنے سامنے سکھاتے جاؤ قَالَ فَعَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا حضرتِ نس کہتے ہیں کہ سب نے کھایا حتیٰ کے سارے رج گئے چکھا نہیں بلکہ کھایا حتیٰ شابِعُوا یہاں تک کہ رج گئے شاید یہ لفظ حضرتِ نس نے نہ کہے ہوتے تو کوئی منکر کہتا کہ نہیں جی سب نے چکھا تھا پیالا جو ایک تھا تو سب نے کہا تین سو آدمی ہیں تو اسے ابا بڑے احساس والے تھے انہوں نے سب نے چکھا ہوگا اس نے اگلی لگا کے بعد چاٹا ہی ہوگا لیکن حضرتِ نس کہتے ہیں نہیں نہیں صرف چکھا نہیں حتیٰ شابِعُوا رج رج کے کھایا پیالا ایک ہے اور کھایا کتنے لوگوں نے تین سو لوگوں اور کھایا بھی رج رج کے وَخَرَجَتْ تَعِفَةَ وَدَخَلَتْ تَعِفَةَ ایک گروہ آتا کھاتا چلا جاتا پھر دوسرا آتا کھاتا اور چلا جاتا حتیٰ اکلُ قُلَّهُمْ یہاں تکہ سب کے سب نے وہ حیسہ وہ حلوہ سب نے کھا لیا وَقَالَ لِيْا عَنَسْ پھر حضور نے مجھے فرمایا عَنَسْ میں نے کہا جی حضور کا عرفہ اب اٹھا لو اب سارے کھا چکے ہیں اب اس پیالے کو اٹھا لو فَرَفَةُ تو کہتے ہیں میں نے اٹھا لیا تین سو کھا گئے اور میں نے پیالے کو اٹھا لیا اب اگلی بات حضرت ایناس کی سنیئے فرماتے ہیں فَمَا عَدْرِ هِنَا وَدِعَتْ اَكْسَرَا اَمْ هِنَا رُفِعَتْ کہا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا تو یہ تھا حضور کے دست برکت اور دست رحمت کا نور مجھے آج تک